نیچنل نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابریار اللہ فرہم دشکو ارون کے ادریوال کے خلاف ایڈی کے سمن کا کھیل جاری ہے اور جس طریقے سے شراب آپ کاری نیچی معاملے میں ارون کے ایوال کی لگاتار مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایڈی نے اب تک جو عام آدمی پارٹی کے کئی بڑے لیڈروں کو جن کی کالکوٹری میں ڈال رکھا ہے سنجھے سنگھ والے معاملے میں ایڈی نے ایک پار پھر سے یہ کہہ دیا کہ سنجھے سنگھ چکے ایک بڑے دیتا ہے اور وہ اگر زمانت پاتے ہیں تو کیس کے ان فائلوں سے چھیل چار کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو زمانت نہیں ملنے چاہیے اب اس معاملے کے بعد یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ کہا جانے لگا کہ سنجھے سنگھ کو رات نہیں ملنے چاہیے دوسری طرح آپ کو یہ بتائیں درشکوں کہ ارون کی مکہ منتری کی ذمہ داریوں کا بوجھ کون اٹھائے گا کیونکہ گرفتاری تو سنشت ہے گرفتاری ہونی ہے اور اس وجہ سے ہی ارون کیجری وال نے ایک دسمبر سے ہی میں بھی کیجری وال ابھیان کی شروع کر دی تھی کیونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ ای ڈی کبھی بھی ان کو گرفتار کر سکتی ہے اور گرفتار یہ انہیں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں درشکوں کم سے کم چھ مہینے سال بھر جو ہے ان کو جیل میں رہنا پڑے گا سنجھے سنگھ منیش سودیا والے معاملے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ آنے والے ایک دوسری میں ان کو رات مل جائے گی کیونکہ ای ڈی کوئی ثبوت نہیں پیش کر پا رہی ہے لیکن آج تک دیکھیں آپ درشکوں وہ جیل کے بیتر بند ہے تو ایسے میں بلکل بھی اس بات میں کوئی جو ہے دورائی نہیں ہے کہ ایرون کیجری وال کی گرفتاری کے بعد بھی معاملہ اس طریقے سے ہی بنتا نظر آئے گا لیکن اب ایرون کیجری وال نے اپنے لیے تیر بڑے پلان بنا لیا ہے اپنے بے قصور ہونی کے ثبوت کو لے کر کے بھی انہوں نے تمام جو یہاں پر دستاویز ذکھٹا کرنے شروع کر دیے اور دعویز یہاں تک کی جانے درشک ہو کہ اس پورے معاملے میں ان کو جیت پوری طریقے سے ملتے ہوئی نظر آئے گی اس میں کسی بھی طریقی کوئی شنگ کا دور دور تک نظر میں آتی ہے لیکن کھیل اتنا زیادہ آسان نہیں ہے اور وہ آسان اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ایرون کیجری وال کو جس تھنگ سے ایڈی کے دوارہ سمن پر سمن جاری کیا گیا یہ درچ جاتا ہے کہ ایڈی کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے ثبوت موجود ہے کوئی نہ کوئی ایسے ساکش موجود ہیں جس کے آدھار پر ایڈی کبھی بھی ان کو ان کے گھر سے اٹھا کر لے جا سکتی ہے حالانکہ یہ بھی کہا جو آ رہا ہے کیا ایرون کیجری وال جیل جانے کو تیار ہے اور جیل جانے سے پہلے وہ یہ بتا بھی نہ چاہتے ہیں کہ اندولن سے نکلے ہوئی پارٹی کو آپ اس طریقے سے کچل نہیں سکتے وہ درنے والے نہیں ہیں کہ ان کے پارٹی کے تمام جیس رشکے نتاؤں کو آپ جیل میں بند کر دیں یہ بلکل ہو بہو شبد جو ہے گوپال رائے میں بھی کہے تھے جب سنجھ سنگھ کی گرفتاری ہوئی تھی اب درشک اور سوال یہ ہے کہ ایرون کے جیلوال کو کیا واقعی گرفتار کیا جائے گا یا اس میں ان کو بڑی رات ملتے نظر آئے گی فیلال اس خاص ریپورٹ ہو ستنا ہیں جو رہے ہیں بڑی خبروں کے لئے نقشن آئے ہیں شکریہ